میں مبلغ بنوں سلطوں کا اب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منہوس ہے کہ جو صبح صبح رہے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو لہٰذا اسے ملک سے نکال دیا جائے تھوڑی در سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا اپنے کمرے کا جو دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدم ہی سامنے کھڑا تھا بادشاہ اسے دیکھ کے واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا بادشاہ کو بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئیں تو خدمتگار بھاگم باگ اس کے پاس موچے مگر زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور محل میں شور مجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کٹ لیا ہے چند نمہوں میں وزیر خاصی پہنچ گئے اور ہاتھ و ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا الاج شروع کر دیا جیسے پیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بج گئی لیکن اسے کئی روز بسترے الالت پر گزارنا پڑے جب طبیعت ذرا سمبلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو وہی ایک آنکھ والے آدم ہی کو دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب تو اس کے منحوظ ہونے کا تجربہ جائے اور بادشاہ کو بھی ہو چکا ہے اب وہ شخص رو رو کے رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کر لیا اس لیے یہ منحوظ ٹھیرا لیکن معاف کیجئے گا کہ اس نے بھی صبح صویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے تو ذرا تھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوظ کونے یعنی منحوظ کونے یہ شخص یا آپ اب یہ بات سن کر پادشاہ اللہ جواب ہو گیا اور ایک آنک والے کالے آدمی کو ناصف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوظ کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور مادانی چینل کے ناظرین یاد رہے کہ کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز یا وقت کو منحوظ جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں میرا آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملک مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان سے اسی نوعیت کا سوال کیا گیا یعنی اسی کی طرح کا سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح اس کی منحوظ سورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے پر یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وسوک ہو یعنی وسوک یعنی اعتماد و بھروسہ ہو لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ برابر اس عمر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے وچ سے سامنے ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منہوز سامنے تو نہیں ہیں پھر یہ اپنے کام کے لئے جاتے ہیں اب سوال یہ کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور فرض عمل کیسا ہے کوئی قباہت شرعیہ تو نہیں امام اہل سنت عظیم المرتبت سیدی علی حضرت علی رحمت اللہ العزت نے جواب دیا شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے شریعت حکمیں اِذَا تَطَيِّرْتُمْ فَمْدُوْ یعنی جب کوئی شبونِ بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو اور یہ طریقہ جو ہے وہ محض غیر مسلموں کا ہے اور مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیرہ الا طیرکا ولا خیرہ الا خیرک ولا الہ غیرک یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے اور ہرگز رکے نہ اور نہ ہی واپس ہو سیدی عالی حضرت نے یہ بتایا کہ شریعت میں یہ حکم ہے چونکہ وہ معلومات کی کمی کی ویعہ سے بعض مسلمانوں میں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہیں بعض مسلمانوں میں جو اس میں پڑھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر معاذ اللہ معاذ اللہ سفر المظفر کے حوالے سے کہتے پھرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے تو اس میں تو زیرے کے حدیثیں پاک میں ہیں کہ لا سفرہ کہ سفر کوئی شے نہیں اور سفر المظفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اگر کوئی یہ سفر المظفر اگر منحوس ہوتا اگر اس میں کوئی ایسی شے ہوتی کوئی ایسی قباہت ہوتی کوئی ایسی کرہیت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سبزہ دیں تو ان کا نکاح ہمارے آقا علیہ السلام کبھی بھی اس مہینے میں نہ کرنے دیتے تو گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ سفر اور مظفر میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں بلکہ یہ دن بنانا ہے کہ کوئی مہینہ کوئی سال کوئی مہینہ کوئی دن کوئی گھڑی کوئی بھی منحوس نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اچھا شگون کا معنی اذ کر دوں گا شگون کا معنی کیا ہے شگون کا معنی فعل لینا یعنی کسی چیز شخص عمل آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا اور بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں برا شگون لینا اچھا شگون لینا علام محمد بن احمد انصاری قرطبی علی رحمت اللہ القوی تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کلام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا یہ اس وقتے جب کلام اچھا ہو اگر برا ہو تو بد شگونی ہے اور شریعت نے اس بات کے حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمل تک پہنچائے اور جب برا کلام سنیں تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے اب آئی اچھے شگون کی کچھ مثالیں ہرس کرتا ہوں اور کچھ بد شگونی کی بھی اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کام کو جا رہا ہے کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتا یا یا سعید اے سعادت من اے نیک بخت تو ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوگی اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی تو یہ جو نہ یہ اچھا شگون لینے جبکہ بد شگونی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کار کر گزر گئی راستہ کار کر گزر گئی یعنی یہ کہ اس کے آگے سے گزر گئی اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا اس نے اپنا ذہن بنا لیا اس نے بالکل یقین کر لیا کہ اس کی نحوصت کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا اور اب یہ شخص اس سفر کرنے سے رک گیا کہ نا بابا اب تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کالی بلی گزر گئی اب تو مجھے مجھے نقصان ہوگا یا میں جس کام کے لئے جا رہا ہوں میرا کام ہو گئی نہیں نا بابا میرا تو حد سا ہو جائے گا کیوں بھائی کالی بلی آگے سے گزریے اب کیا یہ اس کی یقین کے علامت ہے کہ یہ جو اس کی باتیں کرنا اس بات پر دا لے کسے یقین کر لیا کہ کالی بلی آگے سے گزریے اب میرا ستیاں نہ سوگا میں سفر کروں گا تو تو بہرحال تو اب یہ اس وجہ سے رک گیا سفر کرنے سے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشار سمایا العیافتو والطیارتو والترقو من الجبد یعنی اچھا یا برا شغون لینے کے لئے فرندہ اڑانا بدشگونی لینا اور ترق یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی رحمت اللہ تعالی علیہ الطریقہ دل محمدی جہاں میں لکھتے ہیں بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے اچھا یہ بات ذہن میرے کہ بعض اوقات جو نا نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے اب اس لئے کسی کے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اس سے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا اب اس سے کسی دل میں خیال آیا اس سے وہی کالی بلی گزر گئی اب اس کے دل میں خیال آیا کیا رب میں جس کام سے جارہا ہوں نہیں میرا کام نہیں ہوگا خیال ہے نا اس نے مگر اس نے تو اپنا کام جاری رکھا یہ تو ذہر رکھا نہیں اپنے کام سے صرف خیال آیا تو اب اس خیال سے پکر نہیں ہے کہ چونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حق دار ٹھیرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنے اور یہ بات شرعی تقاضے کی خلافے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہا ترجمہ کم ظلمان اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر حضرت اللہ ملہ جیبن رحمت اللہ تعالی اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو تو چنانچہ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا تو اس پر کوئی الزام نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدشگونی سے محفوظ رکھے ہمیں بدشگونی سے بچائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنو زلطوں کا خوب چرچہ کرو زلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ مجلل کنیم لہے ویژی س 分سد آمین برجہ موسیقی